آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ہوریزونٹل ماس سپرنگ سسٹم میں ایک بلوک آف ماس ایم سپرنگ کے ایک اینڈ سے اٹیچ ہے اور سپرنگ کا دوسرا اینڈ ایک فکس سپورٹ سے اٹیچ ہے بلوک ایک سمود فرکشن لیس سرفیس پر موجود ہے اگر سپرنگ کو سٹریچ یا کمپریس کیا جائے ایک سمال ڈسٹنس ایکس تک اس کی مین پوزیشن سے تو سپرنگ اس ماس کو پل یا پش کرے گا ایک فورس ایف سے حکس لوگ کے مطابق اس فورس کے اماؤنٹ سپرنگ کی لینٹ میں چینج کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جسے ایکس سے ظاہر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ ڈسٹنس ہوگا اس پر اتنی زیادہ فورس بھی لگائی گئی ہوگی اس سسٹم سے جو ریلیشن ڈرائیوڈ ہوا وہ ہے فورس ایف ایکوالس ٹو مائنس کے ملٹیپلائیڈ بائی ایکس جہاں پر یہ ایکس اس ماس کی ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا او مین پوزیشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کے کونٹیٹی ہے جسے کہتے ہیں سپرنگ کانسٹنٹ یہاں کے کی ویلیو اس ریلیشن سے معلوم کی جا سکتی ہے کے اس ایکوالس ٹو مائنس ایف اپون ایکس جہاں پر اس کی ویلیو سپرنگ کی سٹفنس کی مقدار کو بتاتی ہے جس کا مطلب ہے یا ہارڈ سپرنگز کے لیے کے کی ویلیو زیادہ ہوگی جبکہ سوفٹ سپرنگز کی بات ہو کے کی ویلیو چھوٹی ہوگی جو بتاتا ہے کہ ایف اس ایکوالس ٹو مائنس کے ملٹیپلائیڈ بائی ایکس کیا کسی کو نیوٹن سیکنڈ لاؤ یاد ہے ہم نے اس لاؤ میں فورس کی ایک اور ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ کیا تھی ییس ایف اس ایکوالس ٹو مائنس ایم ملٹیپلائیڈ بائی ایکسیلیریشن اے دونوں لاؤز کو کمپیر کر کے یعنی حکس لاؤ اور نیوٹنز لاؤ کو تو ہمیں ملے گا مائنس کے ایکس جہاں ک ہوگا ایکوالس ٹو مائنس ایم اے پون ایکس اگر ہم اسے ایکسیلیریشن اے کے لیے سالف کریں تو یہ ہو جائے گا مائنس ک ملٹیپلائیڈ بائی ڈسپلیٹسمنٹ ایکس ہول اپون ماس ایم یہاں ک اپون ایم ایک کانسٹنٹ ہے تو اگر ہم ریموف کر دیں اس فرکشن ک اپون ایم اور ایکوالس ٹو کے سائن کو تو ہمیں پروپورشنلی سائن مل جائے گا جو ہمیں یہ ریزلٹ دے گا کہ ایکسیلیریشن اے اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس آف ایکس جس کا مطلب ہے کہ سپرنگ سے جڑے ہوئے ماس کی ایکسیلیریشن اس کی مین پوزیشن سے اس کی ڈسپلیٹسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکسیلیریشن کی ڈائریکشن ہمیشہ ڈسپلیٹسمنٹ ایکس کی طرف ہی ہوگی نیگٹیف سائن کا مطلب ہے کہ اس سپرنگ کی ایکسیلیریشن ہمیشہ ماس کی ڈسپلیٹسمنٹ کے ڈائریکٹ اپوزیٹ ہوگی یہ سسٹم سیمپل ہارمونک موشن کی چار میں سے دو بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے اور وہ ہیں ایکسیلیریشن ڈسپلیٹسمنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ایکسیلیریشن کی ڈائریکشن ہمیشہ اس کی مین پوزیشن کی طرف ہی ہوگی موسیقی